اسلام علیکم دوستو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے شیئر ضرور کیجئے گا یہ ویڈیو ہے اتیاد بیورو کے حوالے سے اتیاد بیورو کیا ہے میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ہی آپ یوئی میں انٹر ہوتے ہو تو آپ کی ایک اتیاد بیورو بنتی ہے اب اتیاد بیورو کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یوئی میں کتنی سیمیل ہی ہیں آپ کے پاس کریرڈ کارڈ ہے نہیں ہے آپ نے کسی سے کرتا لیا ہے یا دیا ہے آپ کو الیکٹسٹی کا بل دینا ہے یا آپ کا لینلینڈ کا کوئی بل ہے پینڈنگ تو یہ ساری اتیاد بیورو رپورٹ بنتی ہے اور یہ سارا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس جمع ہوتا ہے تو جب بھی آپ کینیڈا امریکہ یا کسی بھی یورپن کنٹری کے لئے اپلائی کرتے ہو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلے اتیاد بیورو چیک کرتے ہیں وہ اتیاد بیورو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہو اپنے موبیل سے یا کسی بھی ٹائپنگ سنٹر والے کے پاس جا کر آپ اس کو بول سکتے ہو کہ میرا اتیاد بیورو چیک کرنا ہے کہ میرا اتیاد بیورو کیا ہے اتیاد بیورو کا سکور کیا ہے تو وہ دس یا بیس دیرم لگتے ہیں اگر آپ اپلیکیشن سے انڈرائیڈ ہے یا آئی فون ہے تو آپ لکھو گے اتیاد بیورو تو وہاں پر آ جائے گا پورا اس کا میتھڈ پورا سسٹم آ جائے گا وہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہو آپ کا اتیاد بیورو کیا ہے آپ کا سکور کیا ہے اور امریکہ کانیڈا اور ادر یورپن کانٹریز یہی دیکھتے ہیں کہ بھی آپ کا اتیاد سکور کیا ہے کہ آپ نے کسی کو کردہ دینا ہے یا کسی سے پیسہ لینا ہے یا آپ نے کوئی کرپٹ ہوئے پڑے ہو یا کچھ بھی آپ نے سموں کا پیسہ دینا ہے یا کچھ بھی دینا ہے تو اس وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ وہاں پر نہیں جا سکتے ہو تو یہ جو چیز ہے بہت امپورٹٹ ہے آپ اپنا اتیاد بیورو ضرور چیک کریں تاکہ آپ کو اس چیز کے حوالے سے ہنڈر پرسنٹ تسلیح ہو کہ میں آمریکہ، لندن، پیریز یا کئی پر بھی جا رہا ہوں تو میرا اتیاد بیورو ریکارڈ بلکل کلیر ہے تب ہی آپ لوگ وہاں پر انٹر ہو سکتے ہو جا سکتے ہو یہ چھوٹا سا میسیج تھا پسند آیا ہو تو آگے شیئر بھی کر سکتے ہو اپنے دوستوں کو thank you very much